موسیقی موسیقی ویلکم تو اکبال انڈریشن اللہ سرویسیس آج کا لیگہ لیکچر ہے ویمن رائٹ ان حد این کذف کذف اور حد میں اور توں کے کیا رائٹس دیکھیں دفعہ سات کے تحت پاک دم عورت پر بدکاری کا جوٹا الزام لگانے کے لیے اسی کونوں کی سزا تجویز کی گئی ہے دفعہ چودہ کے تحت اگر کوئی شوہر اپنی بیری پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو لیان کی کاروائی عمل میں لے جائے سکتی ہے اب لیان کی کاروائی کیسے ہوگی شوہر عدالت کے سامنے اللہ سبحان اللہ وطالعہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھا ہے کہ بیوی پر الزام درست ہے چار دفعہ وہ دھورائے گا پانچیں دفعہ کہیں گا اگر جوٹ بولو تو مجھ پر اللہ کی لانا اسی طرح بیوی کریں گی اللہ سبحان اللہ وطالعہ کو حاضر ناظر جان کر کہے گی کہ الزام غلط ہے چار دفعہ دھ Richtung پانچیں دفعہ کہیں گے جوٹ بولو تو اللہ کی لانا اس کے بعد کون دونوں کو نکاح ختم کر دے گی اور کوئی اس پر اپیل بھی نہیں ہے یہ لیان کی کاروائی یعنی ہس بینڈ بیوی لیان پر ڈیونس لے سکتی ہے بیوی اگر اپنی شور اپنی بیوی پر بدکاری کا اجزام لگاتا ہے تو لیان کی کاروائی کے اطاعت بیوی کو طلاق مل جائے گی اور جس پر اپیل بھی نہیں ہے اگر بیوی شور میں سے کوئی لیان کی کاروائی سے انکار کر دے تو اس وقت تک وہ قید بھی رکھا جائے گا جب تک وہ لیان کی کاروائی کے لیے مان نہ لیں اگر بیوی شور کی طرف سے بدکاری کا اجزام مان لیتی ہے تو اس کو زنا کے سزا دی جائے گی یہ طریقے کار آئے کہ کذف کے بارے میں کذف کی کاروائی کس طریقے سے انفورس انفر کذف آرڈیننس آئے اس کے طاعت کس طریقے سے کاروائی کی جا سکتی ہے کہ اگر اگر ایک پاک دامن عورت پر اس کا شوہر اس پر بدکاری کا اجزام لگاتا ہے تو اس صورت میں اس شوہر کے خلاف ایک تو وہ لیان کی کاروائی ہو سکتی ہے اور اسے وہ طلاق بھی لے سکتی ہے اور وہ کذف کے طاعت اس کے خلاف کاروائی بھی کر سکتا ہے اس کے سب کمپلینڈ بھی فائل کر سکتا ہے کذف کے طاعت سیکشن سیون کے طاعت یہ تھا ہمارا آج کا علی گلیکشن اس کے ساتھ اجازت دے کر پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی